تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی ری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ترک صدر طیب اردوان دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ترک صدر وزیر اعظم عمران خان سے ون ون ملاقات اور دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے پاکستان ٹرم کی کشمیر پر سالسی کی پیش کش پر عمل درامت چاہتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارت نے چھ ماہ سے کشمیر کو یرگا مال بنایا ہوا ہے گرفتار کیا گیا تو میری آواز آسپا بھٹو ہوگی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں چیف جسس مجھے بے گناہ قرار دے چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو نیب کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے شہزاد اکبر کہتے ہیں سپیم کورٹ نے اپنے حکم میں بلاول کے لیے واضح احکامات دیئے ہیں حکومت آٹا اور چینی مافیا کے ذریعہ عوام کو لوٹ رہی ہے سن اقبال کہتے ہیں ٹھارا ماں میں موجودہ حکومت کی ناہلی نے ملک کو بلحالی تک پہنچا دیا بچوں نے بارہ سال تک ماں کی لاش کو دفنانے کے بجائے گھر میں رکھا گلچن اقبال سے خاتون کی بارہ سال پرانی لاش کا دھانچہ بھرامت کر لیا گیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریگ کے بعد موسیقی 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 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورانٹو مولیٹن میں خوش آمدید مولیٹن کی آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اہم دورے کے حوال اسے ترک صدر طیب اردوان دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے جہاں وزیراعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کے ہمراہ خود ترک صدر کا استقبال کیا مزید جوانیں گے اس رپورٹ میں ترک صدر رجب طیب اردوان نور خان ایر بیس شکلالہ پہنچے جہاں انہیں وزیراعظم ہاؤس لے جایا گیا جہاں پر ترک صدر کو گارہ اور فانر پیش کیا گیا جبکہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ترک صدر کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا ترک صدر طیب اردوان اور وزیراعظم عمران خان ون ون ملاقات کریں گے اور دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوں گے جبکہ دونوں سربراہن مشترکہ پریس کانفرنسے بھی خطاب کریں گے پاکستان اور ترکی کے درمیان کئی مہائدوں اور محفیمت کی آداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے ترک صدر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے ایوان صدر میں ترک صدر اور ان کے وقت کے عزاز میں زیافت کا انعقاد کیا جائے گا ایوان صدر پہنچتے پر صدر مملکت عارف الوی ترک ہم منصب کا استقبال کریں گے جبکہ ترک صدر فیصل مزید میں نماز جمعہ بھی ادا کریں گے اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے ایک سے زائد مرتبہ کشمی پر سالسے کی پیش کش کی اور ہم اس پر عمل درامت چاہتے ہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں دفتر خارجہ اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران آئیشہ فاروق نے کہا کہ بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کے مسائل پیدا کر رہے ہیں بھارت اندرون ملک صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے سردوں پر حالات خراب کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت دوہزار تین کے جنگ بندی محایدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت نے روا سال دو سو بہتر مرتبہ کنٹرول لائن کے خلاف ورزی کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر نے ایک سے زائد مرتبہ کشمیر پر سالسی کی پیش کش کی ہم اس پر عمل درامت شاہتے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نیپ کو نیجی لیندین کی تحقیقات کا کوئی حق نہیں میں جب کمپنی کا شیئر ہولڈر بنا اس وقت سات سال کا تھا میری غلط فہمی تھی کہ نیپ سات سال کے بچے پر کیس نہیں بنائے گا مزید احوال اس رپورٹ میں راول پنڈی میں نیپ کے سامنے پیشی کے بعد ذرائع بلا غیامہ کے نماندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چیف جسس سپریم کورٹ کہہ چکے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری بے گناہ ہے لیکن نیپ کی جانب سے بار بار حراسہ کرنے کا مسئلہ جواری ہے اسی تسلسل میں مجھے نیپ آفس بلا آیا گیا مہنگائی کے خلاف مارچ کے اعلان کے بعد ہمیں نوٹس بھیجا گیا اعتراضات کے باوجود نیپ کے سامنے پیش ہوا ہم سیاسی انتقام کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم اور عوام پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے پی ٹی آئی ایم ایف مہاردے کو مسترد کرتے ہیں ہم دباؤ کے باوجود جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نیپ کی ٹیم نے مجھے سوال نامہ دیا ہے میری گرفتاری غیر قانونی ہوگی لیکن حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو میری آواز آسپا بھٹو زرداری ہوگی وزیر آزم کے معاملے خصوصی برایت تساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ارب بائیس کروڑ روپے کی بینک ٹرانسیکشن سے جائداتیں خریدی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں استعمال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہزاد اکبر نے کہا کہ بلاول بھٹو یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام معاملہ اس وقت کا ہے جب وہ سات سال کے تھے حقیقت یہ ہے کہ زمینیں دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ کے دوران خریدی گئیں جب ان کے والد صدر مملکت تھے جب کمپنی بنی اس وقت وہ سات سال کے تھے جس وقت یہ سارا کام چل رہا تھا اس وقت وہ آقل اور بالک ہو چکے تھے شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ شریف آدمی سیاست میں آ کر غریب ہو جاتا ہے وہ اپنی جائدادیں اور زمینیں بیچ کر خرچے پورے کرتا ہے لیکن آپ ایسے ہونے ہار ہیں کہ آپ کے والد صدر مملکت ہیں اور آپ کے احساسیں ظاہر کیے گئے ہیں لیکن اس پر بھی آپ نے اتنی جائدادیں بنا دی اس کی پونچ گچ کے لیے آپ کو بلایا گیا اور دوسری بات یہ یہ سات سال سات سال جب کمپنی انکارپریٹ ہوئی تھی آپ سات سال کے تھے حضور آپ جس وقت یہ سارا دندہ چال رہا تھا اس وقت دو ہزار گیارہ کی بات ہے بارہ کی بات ہے اس وقت آپ سات سال کے نہیں تھے آپ کافی بالک ہو چکے تھے اور اس کیس میں جو آپ نے پبلک آفس ہولڈر کی بات کی ہے کہ میں تو پرائیویٹ سیٹیزن تھا میں تو حکم میں نہیں تھا تو دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ اس کیس کے اندر آپ کے ساتھ کو کیوسٹ کون ہیں آپ کے والد اور آپ کی پھپی وہ بھی ڈائریکٹر ہیں زرداری گروپ کمپنی کے اندر تو حضور اس لیے آپ کو بلایا تھا اگر آپ کے انہیں کوئی جرم نہیں کیا کوئی بات نہیں ہے عدالتیں بھی موجود ہیں اور اس کے بعد تحقیقاتی اداروں کو اگر آپ تمام چیزیں پروائیڈ کر دیں گے وہ تفتیش کر کے یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو بے گناہی کا سیٹیفیکیٹ آپ کا وہ چلان بھی خارج ہو سکتا ہے تفتیش بھی ختم ہو سکتی ہے اس کے لیے تفتیش کا عصہ بننا پڑتا ہے معاملہ خصوصی کا کہنا تھا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے انہیں بے گناہ قرار دیا ہے کاش انہوں نے تھوڑی سی تعلیم پاکستان میں بھی حاصل کی ہوتی سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش کی گئی تھی عدالت میں وہ کلو اور بینچ کی طرف سے زبانی باتیں بہت ہوتی ہیں عدالت نے بلاول کو بے گناہ نہیں بلکہ معصوم کہا تھا لیکن ایسی بات تو شیخ رشید بھی بلاول کے بارے میں کہتے ہیں ایسی چیزوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم میں بلاول بھٹو زرداری کے نئے واضح حکامات دیئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی بلاول بھٹو جو ہے بے گناہ ہے تو سب سے پہلے بلاول صاحب کاش آپ نے تھوڑی سی تعلیم پاکستان میں بھی حاصل کی ہوتی آپ کو کس عدالت نے کہہ دیا آپ بے گناہ ہیں سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی کی رپورٹ پیش ہو رہی تھی اور وہ جو بات کی گئی تھی اور جو اخبارات میں رپورٹ ہوئی میں تو کورٹ میں موجود نہیں تھا زبانی باتیں عدالتوں میں بہت ہوتی ہیں وقلا بھی کرتے ہیں بینچ کی طرف سے بات بھی آتی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ لوگوں کی رپورٹنگ سے بھی دیکھا تھا میں نے بلاول صاحب کو بے گناہ تو خیر انہوں نے ہرگز نہیں کہا تھا یہ ضرور شاہد کہا تھا کہ وہ معصوم ہیں لیکن ایسی چیز تو روز شیخ رشید بھی بلاول کے بارے میں کہتے رہتے ہیں تو ایسے ان چیزوں کو اپنے دل پر نہیں لینا چاہیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ریٹن آرڈر کی طرف ججمنٹ کی طرف جس کے اندر واضح لکھا گیا ہے کہ بلاول کے لیے کیا حکمات ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں گلچن اقبال سے خاتون کی بارہ سال پرانی لاش کا دھانچہ ملا ہے جس کے بارے میں اس کے بھائی کا دعویٰ ہے کہ بہن کے بچوں نے ماں کو دفنانے کے بجائے گھر میں رکھا تھا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے گلچن اقبال بلوگ گیارہ کرسنٹ اپارٹمنٹ کے قریب نیپا انسٹیٹیوٹ کی دیوار کے پاس سے خاتون کی برس و پرانی لاش کا دھانچہ ملا تو علاقہ مکینوں میں خوف و حراز پھیل گیا پولیس اطلاع ملنے پر جائے وخوا پہنچی اور لاش کا پوسٹ مانٹم کیا تحقیقات کے بعد لاش کی شناس زکیہ خاتون کے نام چوئے اور لاش پھینکنے والے مومر شخص محبوب کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی ایس ایس پی ایس تنویر عالم اوڈو کے مطابق خاتون کی لاش دس سے بارہ سال پرانی ہے اور صرف دھانچہ ہی رہ گیا ہے پولیس کے مطابق محبوب نے کچھرہ خانے کے قریب لاش پھینکی جو زکیہ خاتون کا بھائی ہے اس کی عمر ستر سال ہے اس کا دعویٰ ہے کہ بہن کا انتقال کئی سال پہلے ہوا لیکن محبت میں زکیہ خاتون کے بیٹا اور بیٹی نے ماں کی لاش کو سمال کر گھر میں رکھ دیا زکیہ خاتون اور ان کے دونوں بچے دپریشن کے مریض تھے زکیہ خاتون کا بیٹا قیسر ریاض اور بیٹی شگفتہ ریاض غیر شادی شدہ تھے کیسر ریاض آلہ تعلیمی آفتہ اور نیجی کمپنی میں چارٹڈ ایکاؤنٹن تھا دونوں چار ماہ قبل فوت ہو گئے تو ان کا فلیٹ کافی عرصے خالی پڑا رہا بچوں کی رہائش گلچن اقبال میں ہی کسی اور جگہ تھی جبکہ جس گھر سے لاش ملی بہن کے بچے وہاں آتے جاتے رہتے تھے خبر شامل کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ چودہ فیصد ہے اقتصادی بہران حکومت کی نا اہلی اور نالائقی کی وجہ سے ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں قومی ایساملی میں خطاب کے دوران سابق وسیر داخلہ ایسن اقبال کا کہنا تھا کہ آج پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہے خود فردوس آشکوان نے کہا کہ ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہے ٹھارا ماہ میں موجودہ حکومت کی نا اہلی نے ملک کو بدحالی تک پہنچا دیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ بجٹ پیش کرنے پر ہم نے کہا تھا کہ حکومت بدترین بجٹ پیش کر رہی ہے شرعہ نمو سکر جائے گی مگر حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بجٹ ملک میں روشگار پیدا کرے گا لیکن اب صورتحال دیکھ لیں آئی ایم ایف کا جو اس حکومت نے سرنڈر کی پاکستان کی سوبرنیٹی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا مفاد جس کے نتیجے میں ایک ایسا ایم ایف پروگرام آیا جس نے آج ملک میں بدترین مہنگائی پیدا کی ہے بے روزگاری پیدا کی ہے اتناب سپیکر آپ گواہ ہیں اپوزیشن کے بیچز سے ہم نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس ہاؤس کے سامنے رکھی تھی کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسے پروگرام پہ یہ کی عمل درامت کرے جو عوام کو مہنگائی بے روزگاری اور قربت نہ دے لیکن حکومت نے تسلی دی حکومت نے کہا کہ ہم ایک ایسا پروگرام لائیں گے جو عوام کے مفادات کا تحفظ کرے گا یہ ہمیں ہر بات کا ایک جواب دیتے رہے ہم ان سے جب پوچھتے تھے جب تنقید کرتے تھے ان کے پاس ایک جواب ہوتا تھا کہ حکومت اور فوج ایک پیچ پہ ہیں ہم نے کرز لیا انہوں نے شور مچایا جبکہ انہوں نے گیارہ خرب روپے کا زیادہ خرز قوم پر مسلط کر دیا ہماری حکومت نے پانچ اشاری نو فیصد خسارہ چھوڑا جو کہ روان برس نو فیصد تک جانے کا امکان ہے پاکستان جس برانی کیفیت کا شکار ہے اس کا حل موجودہ حکومت کے پاس نہیں آپ ہمارے کرز کی بات کرتے ہیں ہم نے تو اپنے کرز میں قوم کے منصوبے بنائے آپ نے ایک ہیٹ نہیں لگائی اور گیارہ خرب روپے کا کرزہ اس قوم کے اوپر زیادہ مسلط کر دیا آپ کے کرزے کون ہتارے گا پھر اس کے بعد روپے کی قیمت آ جائیں کہاں ایک سو پندرہ کہاں ایک سو چھپن دیفیسٹ آ جائیں دیفیسٹ جناب ہم نے ساڑھے چھ فیصد چھوڑا تھا آٹھ اشاریہ نو فیصد کے اوپر فسکل دیفیسٹ ہے اور اس سال کا دیفیسٹ نو فیصد سے اوپر جائے گا مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تیگ تیگ تیوی پاکستان